اسلام علیکم سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے دو باتیں عرض کی تھی ایک تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ ان کو احتجاج میں شریک ہونا چاہیے نہ کہ بار بار بھاگ بھاگ کر اڈیالی آ جائیں اور اٹی سی دی فضول رشکشیں ان کو پہنچاتے رہیں خان صاحب کو دوسرا میں نے کہا تھا کہ گولی چلنے کا خطرہ ہے یا آرڈرز ہیں اور رینجرز یا پولیس یا دونوں کی طرف سے گولی چلنے کا خطرہ ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی وردیوں میں نامعلوم افراد بھی ہوں جو گولی چلائیں اور پھر نام جو ہے وہ پولیس اور رینجرز کا لگے سو پہلی بات غالباً خان صاحب تک پہنچی یا نہیں لیکن عادل راجہ نے اچھو بار ٹویٹ میں یہ بتایا کہ خان صاحب نے گوھر علی خان کو دوبارہ اڈیال آنے سے منع کر دیا اور باقی لیڈرز کو بھی جو بار بار آ رہے ہیں ان کو بھی ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ادجاج میں شریک ہوں جہاں آپ کی زیادہ ضرورت ہے یہی ادائیات پاکی ان لیڈران کے لیے ہیں لیکن جو جو خبریں آ رہی ہیں یا ویڈیوز آ رہی ہیں یہ لیڈران سب سے پیچھے تھے اور ایک ویڈیو میں جو میں غالبن سیاسد اور ٹوی کے کی دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ پہ چند نوجوان جو تھے خیبر پشتنخواہ کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب لیڈرز پیچھے ہیں ان کو آگے جانا چاہیے ہم لوگ آگے جا کے پیچھے واپس آریں بار بار یہ ابھی تک سب سے پیچھے جلوس کے چل رہے ہیں سب سے آگے جو ہیں وہ گنڈا پور تھے کیونکہ انہیں بشرا بی بی کے ساتھ کے پی کے سیانہ تھا سو وہ بہت مجبور نظر آئے پھر کچھ ویڈیوز ایسی بھی سامنے آئیں جس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو عوام ہلنے تک نہیں دے رہی یہاں تک کہ انہیں بہت زور سے محسن نکوی آ رہا تھا لیکن اس کے لئے بھی عوام نے بڑی منتوں کے بعد ان کو جانے دیا اور اس پہ بھی وہ ان کے پیچھے پیچھے گئے کہ یہ جاگ آ رہا ہے گور علی خان اور باقی پارٹی نظر نہیں آئی لیکن جو تیور عوام کے ہیں اور جو ان کا موڈ ہے اس میں تو لیڈرز ہوں یا نہ ہوں بات اس وقت عوام نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے دوسری اہم بات جو فائرنگ ہوئی ہے جو واقعات ہوئے ہیں فائرنگ کے اور شہادتیں ہوئی ہیں مصدقہ اطلاعات کے مطابق سات افراد کی شہادت کی خبریں ہیں اور اطلاعات ہیں غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق اتعداد 25 ہے اب 26 نمبر چونگی اور بلو ایریا غالبن اس کے درمیان جو یہاں پہ فائرنگ کے واقعات ہوئے بلو ایریا میں تو باقاعدہ سنائپر فائر ہوا ہے نامعلوم افراد کی جانب سے جو بلو ایریا کے دونوں اطراف جو بیلڈنگ ہے اس میں سے کہیں سے فائر آئے سامنے کی طرف سے رینجرز سے فائر آئے لیکن جو میرا تجزیہ اور حدشہ ہے یہ سنائپر فائر سے باقاعدہ ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا رینجرز کی گولیاں جو تھی وہ ان کے سوروں کے اوپر سے گزاری گئیں وارننگ شارٹس دی گئیں بہرہ لیل میں پشتن خوار بلو اچستان کے افراد ہیں پنجاب سے بھی اطلاعات ہیں پنجاب سے بھی نوجوانے کچھ جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور دراجات بلند فرمائے اور ہمیں سب کو ان قربانیوں کو یاد رکھنے اور اپنا فرض نبھانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین خواتین و ذات آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح موسم نکویر اطا تارڑ دو غلیز ترین جانور نمائنسان ٹرپیگنڈا کر رہے ہیں ای بی پہا کر جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں غلط فہمیاں اور مایوسی بھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں اطا تارڑ نے تو کہا کہ جناب آپ آئیں اور ہمیں ایک چھٹا لگائیں گے گلیوں کا اور اس کے بعد سب صاف ہو جائے گا اور آپ بھاگ جائیں گے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان میں افوان ہیں ان میں دہشتگرد ہیں ان میں ڈکیت ہیں اور پھر انگریزی میں انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو مخاطب ہو کے کہا کہ آپ لوگ پراپیگنڈا سے گریز کریں ان میں لوگ مسلح ہیں ان کے پاس غلیلے ہیں آنسو گیز کے شل ہیں اور ان میں دہشتگرد ہیں انڈکیت ہیں چور ہیں اور آپ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں اب جھوٹی خبر انہوں نے یہ چلوائی کہ بشرا بی بی اور علی امین گھنڈا پور گریفتار ہو گئے یہ صرف انسٹیگیٹ کرنے کے لیے یا مایوسی پھیلانے کے لیے حالانکہ یہ ایسا بلکل نہیں ہے اور عوام مطلب صرف پی ٹی آئی کے کارکل نہیں عوام اکامہ آدمی بھی اس وقت جسمون میں ہیں اور بپھرے ہوئے ہیں ان کا باپ بھی جو اندر چھپکے بیٹھا وہ بھی گریفتار نہیں ڈال سکتا بشرا بی بی کے قریب بھی نہیں جا سکتا یہ لوگ ان سب عوام کے ان کے گرد موجود ہوتے ہوئے ادھر صابر شاکر نے اچھ صبح خبر دی کہ خان صاحب کو چکی میں شفٹ کر دیا گیا ہے یا ایک ایسے چھوٹے سیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور ہر قسم کی سختی کی جا رہی ہے تاکہ کھانے کی جو قوانٹیٹی جو مقتار ہے وہ بھی کم کر دی گئی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں دیا جا رہا لیکن ان حرکتوں سے ایک چیز واضح ہوتی ہے پہلی تو یہ کہ یہ لوگ ٹرے ہوئے ہیں سہمی ہوئے ہیں ان کو خوف ہے اندر سے اور گبرائے ہوئے ہیں یہ اپنے انجام سے انہیں معلوم ہے کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے اور اسی لئے ہر حد تک گر رہے ہیں دوسری چیز جیسے کہ میں پچھلے وی لاغ میں بتایا تھا کہ پی ایم ایل این اس وقت خون خرابہ کروانا چاہتی ہے وہ عوام اور فوج کو ہم نے سامنے لانا چاہتی ہے اسی لئے یہ لوگ فائرنگ کروا رہے ہیں اپنے لوگوں سے بھی اور لوگوں کو یہ شہید کروا رہے ہیں تاکہ عوام اور فوج ہم نے سامنے کھڑی ہو اور یہ لڑیں اور ان کو اپنی سیاست اور بیانیاں بنانے کا موقع مل جائے کہ دیکھئے ہم نہ کہتے ہیں کہ یہ دشت کر جماعت ہے اور یہ فوج مخالف لوگ ہیں تو یہ ان کی پوری کوشش ہے اور جانے سے پہلے یہ لوگ ان کو پتا ہے کہ ان کو جانا ہے اور جانے کے بعد ان کا انجام کچھ اچھا نہیں ہونا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جہازوں میں بیٹھ کے باہر بھاگ جائیں گے یہ بہت بڑا سوال آتا ہے کہ جناب یہ تو بھاگ جائیں گے ان کو بھاگنے نہیں دینا جناب بھاگنے دین کو اگلی ویڈیو میں میں کور کروں گا کہ ٹرمپ انتظامی ہے اس وقت اس کے تیور کیا ہے کیونکہ ایسے ہی ہوائی نہیں نکلی ہوئی بھاگنے دین کو جو بھاگ سکتا ہے بھاگ جو بھائی جہاں اتا تارر کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حاگ ڈالر کی بیلڈنگیں جہاں ہیں اس میں کہیں ایک میجھے چھپکے رہیں گے دبئی میں اور یہ سارے سوائے نواز شریف اور ان کے وہ لندن بھی جا رہے ہیں لیکن لندن وہ اپنا انجام دے چکے ہیں تو سنا یہی ہے کہ وہ سوچڈرلنگ میں کہیں سیٹل ہونا چاہتے ہیں سوچڈرلنگ میں ایکسٹریڈیشن نہیں ہے مطلب جو مجرموں کی جو ایکسچینج کا ہے وہ اس قدر واضح قانون نہیں ہے اگر ہے بھی تو بڑی طاقتوں کے ساتھ ہے جیسے امریکہ یا برطانیہ میرا نئی خیال کہ پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی ایکسٹریڈیشن کا ہے دوسرا وہاں پہ ان کی جو ناجائز دولت ہے یہ لوگ اپنی ٹرانسفر کر رہے ہیں اور پیسہ نکال رہے ہیں لندن سے بھی خبر ہے کہ یہ اپنی اجادہ دیں بزنس جو ابھی حالی میں ان کے بیٹے نے جو بینکرپسی جو دیوالیا ہونے کا کیا ہے بیسکلی وہ سارا پیسہ انہوں نے نکالا ہے اور نکال رہے ہیں ٹیکس چوری میں بھی یہ وہاں ملوث ہیں اس سے پہلے کہ وہاں پہ قانونی کاروائی شروع ہو یہ لوگ وہاں سے بھی نکلنا چاہتے ہیں باقی جو لوگ ہیں چاہے وہ فوجی جرنیل ہیں یا باقی یہ لوگ ادھر عرب کنٹریز میں سوگیا میں ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے جو آسٹریلیا نیوزیلینڈ اور ادھر کا سوچ رہے ہیں یہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک بار خان کی حکومت آئے تو یہ سب بھی وہ اڈے چھوڑیں گے اپنے سو اس وقت کھلبلی ان میں یہ مچی ہوئی ہے کہ ہم جائیں گے تو جائیں گے کہاں اس لیے ان کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا ہے یہ باقلائی ہوئے ہیں یہ ہر ہتکنڈہ آزمار ہیں گرفتاریاں یہ بتا رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں بھئی لوگ لاکھوں میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کیسے گرفتار کریں گے ہاں چند سو افراد جو ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ویڈیوز ان کی آئی ہیں جو انہوں نے گرفتار کی ہیں جن کا خاصوں سے پشتوں خواہ سے تعلق ہے اور انہیں افغان ہونے کے شک پہ گرفتار کیا جا رہا ہے ملجستان سے تعلق رکھنے والے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے شناختی گارٹ چیک کر رہے ہیں ان کے گہر کے ان کو لیکن بات ہوئی ہے کہ جو مجورٹی ہے جو عوام کی بڑی تعداد ہے وہ اس وقت ڈی چوک میں موجود ہے ان کو اب خطرہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہیں اڈیالا کی طرف میں چل پڑے اب خان صاحب کی ظاہری بات ہے کب تک خبریں چھپی رہیں گی کہ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے اور ان کو کس طرح انہوں نے چھوٹے سے سلوے منتقل کر دیا ہے اور بالکل جیسے کہتے ہیں قید تنہائی میں کر دیا ہے پہلے بھی قید تنہائی میں تھے لیکن اس سے بھی بتر حالات میں رکھ دیا ہے تو ابھی خبریں جیسے جیسے سامنے آئیں گی کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا مطلب تل فردر آرڈر خان صاحب سے ملاقات ہیں بالکل بند ہیں اور ظاہری بات ہے اب محسن نکوی یہ دعویٰ کر رہے ہیں جیسے ٹی وی پہ وہ دعویٰ کرتے ہیں نظر آئے کہ جناب ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے جناب آپ کس مو سے مذاکرات کریں گے آپ کو آفر کر کون رہا ہے آپ کے لئے تو انگور کھٹے ہیں خان نے تو انکار کر دیا مذاکرات کرنے والی طاقت ہی ہوئی ہے جب اس نے آپ کو واپس موڑ دیا ہے کہ جناب نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے اسی لئے آپ لوگ بوکھلائی ہوئے ہیں آپ امام پہ گولی چلا رہے ہیں اپنے آسو گیس روڑ کی گولیاں ہر ظلم کر کے دیکھ لیا لوگوں کو بڑی تعداد میں آپ نے ایک سیدھی گولیاں مار کے زخمی کیا اور ان لوگوں کا جذبہ یہ ہے کہ وہ گئے ہسپتال مرم پٹی کروائی واپس آگئے یہ لوگ تھکے ہوئے ہیں بھوکے ہیں یاسے ہیں میری پنڈی والوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اسلامباد والوں سے کہ آپ لوگ ان کا خیال رکھیں جو بھی ہو سکتا ہے جیسے بھی ہو سکتا ہے رستے بند ہیں یہ نہیں ہیں آپ لوگ مقامی ہیں آپ کو سب رستے معلوم ہیں ان تک کھانا پہنچائیں عدویات پہنچائیں ان کو گرم کپڑے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سب کے لیے قربانی دینے کا وقت ہے اس وقت وہ سیچوئیشن ہے جیسی مدینہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان تھی کیسے انصار نے اپنے لیے اپنے گھر اور اپنے مال سب کھول دی اپنے مہاجرین بھائیوں بہنوں کے لیے یہ لوگ بھی آپ کے مستقبل کے لیے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں انہیں کوئی غرض نہیں سوروں پہ کفن باندھے ہوئے ہیں اور خان کی ایک کال پہ یہ لبائک کہتے ہوئے پہنچ گئے ہیں حالت سے اپنے آپ کو جدہ نہیں رکھ سکتا تو ان حالات میں آپ سے گزارش یہی ہے جیسے بھی ہو پڑے کتنا سبھی ہو تھوڑا ہے زیادہ ہے لوگ کر رہے ہیں اور مزید کی ضرورت ہے آپ کی تعداد اثر رکھتی ہے تو تعداد اپنی بڑھائی ہے نشانہ سیدھا رکھیے منزل قریب ہے یہ جو کٹھن وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا وقت اچھا بھی گزر جاتا ہے مشکل بھی گزر جاتا ہے لیکن آپ تک یہ چیز آپ اس زمانے میں آپ یہ سب چیز اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں تاکہ کل کو آپ نے بچوں کو اور آپ کے بچے اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ ہاں ہمارے ابا اجزاد نے یہ سٹرگل کی تھی یہ قربانی دی تھی جس کے نتیجے میں آج ہم اس حقیقی آزادی کی فضاء میں سانس لے رہے ہیں جہاں اس ملک میں انصاف ہے جہاں اس ملک میں معیشت مضبوط ہے خوراک کی قلت نہیں ہے رشوت ستانی ڈکیٹی چوری اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے یہ ابتداء ہے یہ تربیت ہے ہماری اور ہم تربیت کے دور سے گزر رہے ہیں اور جیسا کہ خان صاحب نے کہا یہ آخری موقع ہے اللہ ہم سب کو اس میں استقامت عطا فرمائے اللہ آپ سب کو اپنی ہفت زمان میں رکھے اور رابطہ جڑا رہنا چاہیے ویڈیو آگے جہاں تک شیئر کر سکتے ہیں باقی بھی ویڈیوز جو بھی آپ تک پیغام پہنچتے ہیں آگے شیئر کیجئے اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد پاکستان کی عوام زندہ باد آقا فاج پائندہ باد اللہ حافظ موسیقی موسیقی